بے دل نے بہت اچھا کہا ہے بہت اچھا کہتا ہے بولتا ہے نرسید محضر زندگی بسو بوت محکم اے یقین اس کو محکمہ پڑھتے ہیں بعض لوگ محکم ہے وہ محکم عدالت تو نرسید محضر زندگی بسو بوت محکم اے یقین کی گواہ دعوے باطلے تو دروغ بودھ و قسم غلط وہ بولتا ہے زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت میں تیہ نہیں ہو سکا زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت میں تیہ نہیں ہو سکا اس لئے کہ دعویٰ بے بنیاد گواہ چھوٹے اور قسم چھوٹی تھی اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ دعویٰ مضبوط قسم صحیح اور گواہ بھی مضبوط گواہ چھوٹا نہیں صحیح نرسید محضر زندگی بسو بوت محکم اے یقین یہ بے دل کا شعر ہے بے دل کا یہ اتنا بڑا شاعر ہے دنیا کے سب سے بڑا شاعر ہے اس کے شعر اس کے میں میرا ورک چلنا ہے شود ورک چلنا ہے میرا تحقیقی کام بے دل کے اوپر اس کے اشار کو لوگ پڑھ نہیں سکتے اگر بہور سے واقف نہیں ہے عوضان سے واقف نہیں ہے اب اس کا ذکر آگیا تو بڑی پیاری بات کہت دل دھڑک آنے والی بات ایک ایک کہتا ہے خط سر نوشت مناب شد زی ترابش عرق حیاء خط سر نوشت مناب شد زی ترابش عرق حیاء چو نقوش مانی روشنی کہ شود بقاغو سے نم غلط بولتا ہے کہ میں نے گناہ کیے اور گناہ کی وجہ سے میرے نام عامل میں گناہ تحرین کر دیا گئے اب ظاہر ہے کہ اگر میرے نام عامل میں یہ دونوں متلقیان جو ہیں ادیت ارقل متلقیان یعنی یمین مالی یعنی شمال قائد یہ دونوں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں میرے نام عامل میں میری پوری زندگی کی سرنوشت پوری سرگزشت خط پورے پوری سرنوشت کی تحریر نام عامل میں موجود اب بولتا ہے اللہ کے ڈر سے ندامت کا آنسو میری آنکھوں سے نکلا ندامت کا پسینہ کہہ رہے میں نے چاہ کر لیا اور ندامت کا آنسو نکلنا تھا توبہ کی وجہ سے ندامت کا آنسو نکلا کہ دفتر عامل سے میرے وہ گناہ مٹا دیئے گئے دلیل دیتا ہے جو نقوش مانی روشنی کہ شبت بقاغذ نم غلط جیسے کسی کاغذ کے اوپر کوئی تحریر لکھ دی جائے اور اس کاغذ کو بھگو دیا جائے تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی ایسے ہی کاغذ بھگ گیا تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی ایسے ہی آنسووں سے میں نے اپنے دفتر عامل کے جو گناہ لکھے ہوئے تھے اس کاغذ کو میں نے بھگو دیا آنسو سے کتنا بڑا آدمی ہے دو اکبر ہم نے سمجھا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن آپ سمجھے نہیں اور تحمد مجھ پر ڈال دی اب ایسے لوگوں کے بارے میں حافظ شیرادی کا یہ شہری پڑھ سکتا ہوں نا اچھا کہا اس نے کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ خوابِ بیدارہ بابستی آنکھا حض نقش خیال جانتے ہیں یہ بہت بڑا شاعر ہے ایران کا اور اس کے اشعار کو سمجھنے کے لیے بہت ہی جینیس ہونا ضروری ہے بہت ہی اپکری ہونا ضروری ہے غالب سے زیادہ جینیس تھا اور غالب کی اشعار کو سمجھنے کے لیے جہاں جینیس نے ضروری ہے اس سے زیادہ جینیس نے ضروری ہے حافظ کے کلام کو سمجھنے کے لیے خوابِ بیدارہ بابستی آنکھا حض نقش خیال تحمدِ برشہ بروانِ خیلخہ بند آختی کیا بات ہے کہتا ہے کہ عاشقوں کی آنکھوں سے نید اڑ گئی ہے عاشقوں کو نید نہیں آ رہی بولتا ہے اور وجہ کیا ہے محبوب نے کیا کیا ہے معشوق نے کیا کیا ہے نید کو پکڑ کر کے اپنے پاس کھونٹے میں باند لیا ہے یہ میری تشریح ہے خوابِ بیدارہ بابستی بیدار لوگوں کی نید کو اپنے پاس باند لیا ہے عاشقوں کو نید نہیں آ رہی ہے یہ وجہ کیا ہے محبوب نے نید کو پکڑ کر اپنے پاس کھونٹے میں باند لیا ہے یہ نید کو چھوڑے نہ تو اپنے عاشقوں کو نید آئے یہ تو بانے ہوئے اب اس سے کہا جا رہا ہے چھوڑ دو بھئی تاکہ عاشقوں کو نید آ جائے ایسا نہیں ہے مسئلہ دوسرا ہے آگا حضر نقش خیال تحمد برشب روان خیل خواب انداختی معشوق یہ کہتا ہے یہ الزام میرے اوپر غلط ہے تحمد غلط ہے اس لئے نید نہیں آ رہی تمہیں اس لئے کہ نید کے لشکر کے ڈاکو اپنے حملے میں ناکام رہے ہیں اس وجہ سے نید نہیں آ رہی خواب بیدارہ بابستی آگا حضر نقش خیال تحمد برشب روان خیل خواب انداختی اس لئے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے میں اس کے حوالے سے تجھے پاک تو کرلوں میں اس کے حوالے سے تجھے پاک تو کرلوں لے جاؤں گا تجھ کو بھی درے یار تلک میں تو اللہ تعالیٰ کی رضوان پانے کے لئے اور اس کی خوش رودی پانے کے لئے طیب ہونا ضروری ہے مظلوم کی آہو پکار سے ڈرتے رہنا اس لئے کی اللہ کے درمیان اور مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا مظلوم کی آہ اگر قبول ہو جائے بارگاہ الہی میں تو جس کے خلاف یہ آہ بلند کی گئی ہے بربادی اس کا مقدر ہے شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ خدا کرے کہ میرے دل کی آہ آہ نہ ہو کیا کہتا ہے خدا کرے کہ میرے دل کی آہ آہ نہ ہو تیرے سکون کی دنیا کبھی تباہ نہ ہو اگر آہ قبول ہو گئی تو آدمی گیا کام سے یہ تو ایسے ہی ہوگا مریضے عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی مرض کچھ ہے اور دوا کچھ دے رہا ہے آدمی کیا سمجھتا ہے ابھی جوان ہیں آہ توبہ کر لیں گے شاعر نے کہا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے کیا ہولتا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمر رمہ ملے نہ ملے ارے ابھی تو جوانی ہے خوم مستیاں کر لو خرمستیاں کر لو بوڑے ہوں گے قبر میں پیر لٹکا لیں گے توبہ کر لیں گے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمرِ رمان ملے نہ ملے اللہ میں اقبال کا نام سنائے بہت بڑا فلسفی گزرا ہے میں یہ کہوں کہ پورے یوروپ کا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا تو بیجا نہ ہوگا کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ لائبریری میں گیا لائبریری میں جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی ہے اور پرانی کتاب کے اوپر بلب کی روشنی سے جل کر کے پتنگا ایک پروانہ گر گیا ہے اور اس کتاب کے اوپر تڑپ رہا ہے پروانے کو تڑپتا دیکھ کر کے کتاب کے اندر رہنے والا کیڑا باہر نکلتا ہے اور دونوں میں گفتگو ہوتی ہے اللہ ماں فرماتے ہیں گا کر پڑھ دیتا ہوں کہتے لوگ شبے دیدہ ام در کتب خانے من کلیات میں ہے شبے دیدہ ام در کتب خانے من با پروانمی گفت کرمے کتابی با اوراک سینہ نہ شیمن گرفتم بسے دیدہ ام نسخے فاریابی نہ فہمی دام حکمت زندگیرا ہما تیرہ روزمزے بے آفتابی چے خوش گفت پروانے نیم سوزے کی این نک ترہ در کتاب نیابی تپشمی دے حد بالو پر زندگیرا تپشمی کنہ زندہ تر زندگیرا کہتے ہیں کہ میں ایک رات لائبریری میں جب داخل ہوا شبے دیدہ ام در کتب خانے من اپنے کتب خانے میں اپنی لائبریری میں میں نے دیکھا کہ بپروانمی گفت کرمے کتابی کہ وہ کتاب کا کیڑا تڑپتے ہوئے پروانے سے کہہ رہا ہے کہ باورا کے سینہ نشیمن گرفتم میں نے مشہور حکیم بو علی سینہ کی کتاب چاٹ ڈالی ہے کھا لیا ہے باورا کے سینہ نشیمن گرفتم اتنے بڑے حکیم کی بو علی سینہ کی کتاب کھا چکا ہوں میں اس میں میں نے گھوصلہ بنا لیا ہے نشیمن میس نیسٹ گھوصلہ میں نے گھوصلہ بنا لیا ہے وہاں ہی رہتا ہوں میں پوری کتاب چاٹ ڈالی ہے اتنے بڑے حکیم کی پوری کتاب چاٹ چکا ہوں اور بسے دی دام نسخہ فاریابی اور مشہور فلسفر فارابی کی کتابیں بہت دیکھی ہیں میں نے لیکن ایک بات بتاؤ اتنے بڑے حکیم کی کتاب چاٹ گیا ہوں مشہور فلسفی فارابی کی کتابیں کئی بار دیکھ چکا ہوں پھر بھی زندگی کی حکمت نہیں سمجھ پایا ہوں کی جیسے پہلے میں اندھیرے میں رہتا تھا آج بھی اندھیرے میں ہوں زندگی کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی تو پروانہ بولتا ہے یہ خوش گفت پروانے نیم سوزے کہ این اکترہ در کتاب نیابی پروانہ بولا ہے کہ یہ نکتہ تجھے کتاب میں نہیں ملے گا یہ خوش گفت پروانے نیم سوزے کہ این اکترہ در کتاب نیابی یہ نکتہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا اس کے لئے تپش شاہیے تپش می دہت بالو پر زندگی رہ تپش می کنہ زندہ تر زندگی رہ اگر آدمی کے دل میں محبت کی تپش موجود نہیں ہے تو اس کو اڑنے والے بالو پر بھی نہیں مل سکتے اور اس کی زندگی زندہ تر ہوئی نہیں سکتی لہذا اگر آدمی کو بالو پر چاہیے بلند ہونے کے لئے تو اسے محبت کی تپش حاصل کرنا ضروری ہے کسی شاعر نے ایک شاعر سے سوال کیا کوئی نصیحت کیجئے بہت سارے سوالات کے دنیا کیا ہے موت کسے کہتے ہیں عشق کسے کہتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں آخر میں پوچھتا ہے کوئی نصیحت کیجئے جانتے ہیں شاعر کیا نصیحت کر رہا ہے انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے یہ چیز جدہ کرتی ہے بندے کو خدا سے انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے یہ چیز جدہ کرتی ہے بندے کو خدا سے اس لیے کی عبادت کوئی خالص رہی نہیں جاتی ہے اگر اس نے اللہ کی خوشنودی کے وجہ ہے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ مخلوق کے خوشنودی بھی داخل کر دی گئی سب تو شعبدے جام جم میں فسے ہوئے ہیں خونے دلے کوزہ گر کوئی کون دیکھتا ہے بلدبان شکیب دنیا غری کے شو بدے جام جم ہوئی دنیا غری کے شو بدے جام جم ہوئی دیکھے گا کون خونے دلے کوزہ گر کا رنگ دیکھتا ہے کہا گی نہیں اللہ مجبال نے ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم جیسے ریشم نرم ہوتا ہے ہو حلقے یاراں اپنے ہوتو تو بریشم کی طرح نرم رجم حق و باطلو تو فولا دے مومن یہ ہے موسیقی 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 موسیقی